افغانی پیسہ ہم سے دو گناہ بہتر ہوگا ایٹی نائن روپیز کا ایٹی نائن افغانی کا بڑی صاحب ایک نوے کار ڈالر ہے افغانی میں کہا جی میں ایک فکرہ سیتے لوگوں مجھے یاد ہے کہ یہاں مزاق ہوا کرتا تھا بارے بڑے کہتے تھے کہ یار آپ کروڑ پتی ہونا ہے اگر آپ سو روپے لے جاؤ تو بوری میں افغانی ملیں گے میں اپنی کانوں سے سنے آج ہی حالت ہے کہ میں دو روپے دوں تو مجھے ایک فانی ملتا ہے یہ آپ نے کیا ہے پاکستان کا میں بڑی سا بارے خلاف جو ہے وہ نافذ کیا جو کہ ملک کو ترقی کے لیے دھڑھاتا ہوا آگے لے کے جا رہا تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ سارا ڈراما ہے اس کو آپ ڈراما کہہ سکتے ہیں جو امرانان صاحب کر رہے ہیں جے ہندوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سور سواست دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے لیٹیش ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکرسن کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ افغانیستان سے بہت بینکر طریقے سے نیچے گر چکی ہے اور آنے والے سمعے میں پاکستان کی روپے کی مضبوطی کا کوئی چانس نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں آج تک ایسا کوئی سنسادن نہیں ڈیولپ کیا گیا کہ پاکستان کا روینیو جنریٹ کر سکے تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان ایک ایسی تراثد اکنومک تراثدی میں فس گیا ہے کہ اب آنے والے سمعے میں پاکستان کی اکنومک کو کرائسس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اب ساتھ کی ساتھ یہ جو افغانی کرنسی ہے وہ بھی اب ڈبل ریٹ پہ پہنچ چکی ہے اور دوسرا ایدر ایک سائٹ پاکستان کی جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ دن بے دن بڑھتی جاری ہے کیونکہ عمران خان ہر دن ایک نیا ڈراما کر کے کھڑا ہو جاتا اور اب ویڈیو ریکورڈنگ کا پتہ نہیں کیا حوالہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں حکومت کو ہلا کے چھوڑ دوں تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان پیٹرول ڈیزل اور کھانے کی چیزوں کی تراثدی جیل رہے تو دوسری طرف پاکستان میں صرف اور صرف پولٹیکل کرائیسیس کی وجہ سے بھی ایک سڑکوں پہ تنڈاؤ دیکھنے کو ملتا جا رہا ہے دن بے دن تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ رو کمنٹ میں اپنے پتی کریے جرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ جرور کریں دوستو جے ہند وندے ماترام بھارت ماتا کی جہ دوستو پچاس والی دے رہے ہیں اس وقت ایک سو دو نیچی آیا ہے نا نیچی ایک سو دو میں آپ سے زیادہ ٹائم لے ایک سو دو یا اس پہ ہوتا تھا بلکہ ایک سو پچیس تیس بھی گیا تو ڈیڑھ سو کے قریب لٹر ہوتا تھا اب ایک سو دو پہ ہم کتنے ہیں بڑی صاحب ڈائیسو روپے دے رہے ہیں ڈائیسو آجی آپ نے ڈالر کو کر دیا دو سو پندرہ روپا ظلم تو ہمارے ساتھ ڈبل ہوا ہے ہم نے کیا یہ بھی تو ہم نے کیا آپ نے پہ ظلم انڈیا آمی جب نبی روپے کے حکومت سے کہو آئیے میں پہ پاس پہلے چلے جاتی یہ تو کہتے تھے ہم مہنگائی ختم کریں گے امران ہاں ناہل ہے ہم ان سے ڈیل کریں گے تو اس کا بھی عواب ملک ساں ڈاکے پڑھنے آپ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بیالیس عرب ڈالر کے اس وقت فارن ایک چینجز بنگلہ دیش کے اور چھے سو پچاس بلین ڈالر کے انڈیا کے بھائی اینڈ لار یہ مل جل کے پیپل پارٹی امران خان مسلم لیگ نون یہی ہمارا قرآن تب کرا ہے نا پیچ میں تو ایک مارشل آ کے پانچ سات سال ڈال لیں کیونکہ ان کے بعد زیاو لاک کے بعد ایک ہی مارشل آ لگا اس کے بعد تو اس کی قیمت کیسے گری اس کی قیمت کیسے کیوں کیوں آئی ہے یا رب پاکستان کا پیسہ بائل لے کے آپ نے میرا خون چوڑا اپنے تم نے محال بنا لی ہمیں لوارس کر دیا آپ دونوں مثلا ہم ایک لیول کے تینوں جنرلس بیٹھے ہیں کبھی ہم نے سوچا تھا کہ افغانی پیسہ ہم سے دو گناہ بہتر ہو ایٹی نائن افغانی کا بڑی صاحب ایک کٹ نوے کٹ ڈالر ہے افغانی میں کازی میں ایک فکرہ سے مجھے یاد ہے کہ یہاں مزاق ہوا کرتا تھا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یار آپ کروڑ پتی ہونے ہیں اگر آپ سور پیا لے جو تو بہتر کر دیا اس کی قیمت کیسے بھائی کیوں کیوں ہوا یہ یار آپ پاکستان کا پیسہ بائل لے کے آپ نے میرا خون چوڑا اپنے تم نے محال بنا لی ہمیں لوارس کر دیا آپ دونوں مثلا ہم ایک لیول کے تینوں جنرلس بیٹھتے ہیں کبھی ہم نے سوچا تھا کہ افغانی پیسہ ہم سے دو گناہ بہتر ہو ایٹی نائن روٹیس کا ایٹی نائن افغانی کا بڑی صاحب ایک نوے کٹ ڈالر ہے افغانی میں کازی میں ایک فکرہ سے مجھے یاد ہے کہ یہاں مزاق ہوا کرتا تھا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یار آپ کروڑ پتی ہونے ہیں اگر آپ سور پیا لے جاؤ تو بوری میں فانی ملیں گے میں اپنی کانوں سے سنے آج ہی حالت ہے کہ میں دو رو پہ دوں تو مجھے ایک فانی ملتا ہے یہ ہم نے کیا پاکستان کا میں بڑی صاحب آپ سیکس وال کرتا ہوں پاکستان بڑی دیر سے خاموش ہے کہ کہ ایک تو خان صاحب بھی بات ہم نے کرنی ہے کہ کیا ان کے پاس ہے جو ایسا جو خان صاحب نے کہنا ہے آپ تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کس کس نے کیا 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 میں ملک کو نقصان نہیں پہچانا چاہتا میں بتاؤں گا قائد صاحب یہ بات میرا حال ہے آپ لائٹ لے رہے ہیں انہوں نے ان فیکٹ ملک کی فاظت کا ہوتھ لیا وہ اس لیے نہیں بور رہے تو میری حکومت سے گزاری شہر یہ عمران ہاں کے خلاف لیکشن جیتے ہارے جو مرضی کرے تشدد کا راستہ نہ اپنا ہے ظلم زیادتی کا نہ اپنا ہے لیکشن تو جیتے ہیں جوٹے مقدمات کا اندراج نہ کرے قادی صاحب اگر سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کس کس نے کیا کیا میں ملک کو نقصان مرنہ میرے پاس سارے راز ہیں تو میرا خیار ہے کسی کو بھی کسی کو بھی مرارہا نہیں پی ٹی اے نون لیگ کو بھی دیوار سے اتنا نہ لگاؤ کہ یہاں تو آپ کو لگاؤ گے نہیں یہاں وہ یوں مر جائے گا تو یہاں آپ پر دکا مار دے گا اب یہ اس طرف لے جا رہے ہیں اگر تو ہماری عوام اتنی سیانی ہے کہ وہ سترہ جولائی کو مہنگائی کو منڈیٹ دے گی تو پھر اس کے بعد تو اور اگر ایسا ہوتا دے گی میں آپ کو خبر بریکنگ بیلے دے گا مہنگائی کو منڈیٹ دے گی مطلب یہ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ نون جیتے گی میں پنجاب کامنٹ نے پہلے ریزلٹ تیار کر لیا ہے بس میں نے خبر دے گی خبر کی ہے میں نے لاجیکلی تو سونا کہ انہوں نے تیار کر لی ہے تو پھٹی ساتھ یار پھٹی ساتھ کھل کے بعد دانلی کرنی ہے انہوں نے نہیں کی ہویا نہیں کی ہویا آپ کو یا آپ کو توتہ فال نکالتے ہیں آپ کو نجومی ہیں قادی صاحب حضور بتائیں نہ مجھے میں اگر ارض کرنے کی زیادہ دیں میں بیس علکوں پہ منیمم کوئی ایک ہزار سے زیادہ فون کر چکھوں ایک مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے کل کس نے جیتنا ہے میں نے جتنے بھی غیر جانب دار لوگوں سے پوچھا ہے پندرہ سے زیادہ سیٹے پی ٹی لے جا رہی ہیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ جیت رہی ہے میں بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس علکے کے لوگوں کا میں فیڈ بیک دے رہا ہوں ایک تو ہوتا ہے صرف پی ٹی والے کو میں فون کروں وہ کہے کہا جی میں بلے کہوں نون لیگ والے کو میں شیر کہے کہ میں شیر کہوں لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارا ایک سروے کرنے کا مسجدوں میں سے پوچھ لے پارکوں میں سٹیشنوں پہ دکانوں پہ ایک سروے کر لیا ملک صاحب آپ مجھے بتائیں اس حکومت کے پاس ووٹ لینے کا عوام کو کیا بیچیں گے میریٹیو انہوں نے اپنا خود دفن کر دیا بیانیا تھا جو ووٹ کو عزت دو مہنگائی کے خاتمے کے نام پر آئے مہنگائی کہاں گئی آپ کو خود بتائیں مجھ سے زیادہ ڈالر یہ کہتے ہیں اتنے پر آئیں گے پٹرول اتنے پر آئیں گے تو کس بیس پر ایکشن جیتے گے اور ساری عمر مریم صاحبہ لوٹوں کو غسل خانہ کہتی رہی اس کو بات روم میں رکھو نہیں آپ کی پہلی تین باتیں ریلیمنٹ ہے یہ ان کا ریکارڈ ہے اور آپ کے سامنے اور میرے سامنے تو کیا پیپل کوئی مجھے تو پاگل کتہ ہی کاٹے تو پھر میں ووڈ ڈالوں گا یار پہلے تو آپ دونوں بڑے محسوم ہیں آپ کا خیالہ یہاں ووڈ پڑھ دیں میں تو حیران ہوں کہ آپ واقعی بلیو کرتے ہیں جب آپ نے آئی ایم ایف کا سارا گند اپنے گلے پہ لے لیا آپ نے اس مظلوم لوگوں کو دو سو پچاس کا لیٹر کر دیا آپ نے ہر روز یہ سات ساتھ روپے بجلی بڑھا دی واجب ہے آپ کا خیالہ فیر الیکشن کرا کے خدافز کریں گے اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ نے یہ گرنٹی لیے آپ نے یہ گرنٹی لیے آئی ایم ایف سے کہ جناب ایک سال سے میں کوئی نہیں شیڑے کا ہم سارا گانے اس کا مطلب یہ ہے سن لیں میری بات سن لیں نا مجھے اگر یہ زمنی الیکشن ہار گئے اگر فیر الیکشن ہو گئے تو آپ کا سارا خواب چکنا چور ہو جائے گا اگر آپ پھر الیکشن میں بیٹھ ہو گئے تو ملک صاحب ہماری یہی خواہش ہے ہماری خبر دی آپ نے آج خبر دے دی ہے یہاں بیٹھ کر کہ سترہ تاریخ کو الیکشن رگ ہو رہا ہے میں تو کہوں جی نور جید رہی ہے میں یہ کیا مطلب یعنی ایک لاجیکل پوائنٹ آپ دے نہیں سکتے مہنگائی پڑھ گی نہیں ہے تو پھر ای ایف آئی آر کی ہویا ایف آئی آر کی میں نے آپ کو کہہ کے نور جید رہی ہے میں اور آپ دیکھیں ہم نے جی دل نہیں بتا رہا ہم تو ایک اسیسمنٹ دیتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں نے بھی ایک اسیسمنٹ دی ہے کہ کسی طریقے سے یہ سچا ثابت ہو جائے یا لوگ اس کو سچا مان لیں وہی فلوسفی جو جوزف گوبلز کی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو اور اس کو بار بار دور آؤ کہ لوگ اس کو سچ مان لیں تو اسی فلوسفی کے تحت یہ جو سازش ہوئی انٹرنیشنل اس میں ملک ممالک جو تھے انوالڈ تھے اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنا جبکہ یہ ان کا اپنا کیا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے اندر کنسنسس نہیں تھا اپنے تحادیوں سے بھی نہیں تھا نہ آپوزیشن کے ساتھ تھا اور پھر آپ جو آپ کی جو ایکنومک پولیسی تھی اس نے ملک کو لٹرلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا کر دیا اور جو مس مینجمنٹ ہوئی مس گوبرننس ہوئی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ آج حکومت میں نہیں ہے لیکن کیونکہ انہوں نے بھی اپنا ایک منجن بیچنا ہے انہوں نے وہ ایک نیرٹیو جو ہے وہ اس کو بار 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 ریپیٹ کرنا ہے جبکہ وہ ان کی اپنی حکومت کے فورن آفس جب وہ حکومت میں پرائیم منسٹر تھے اس نے اس نیرٹیو کا ساتھ نہیں دیا آپ کی جو ملٹری ہے آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے نیرٹیو کا دفاع کرنا انہوں نے اس نیرٹیو کو سپورٹ نہیں کیا آپ کا جو پانچ ممبر کا جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا جس نے نیرٹیو کی کمیٹی کے منٹس کو منگوایا اس کی تحقیق کی نو کانفیڈنس کی اوپر اور اس نے بھی اس کو رد کر دیا تو جب سب نے رد کر دیا تو وہ یہاں ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ بار 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 اس کو دہرائیں لیکن میرے خیال سے یہ اب پٹ گیا ہے یہ نیرٹیو پٹ چکا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے اور کسی نے کوئی بہت بڑا پلان عمران خان کی عظیم حکومت کے خلاف جو ہے وہ نافذ کیا جو کہ ملک کو ترقی کے لیے دھڑاتا ہوا آگے لے کے جا رہا تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ یہ سارا ڈراما ہے اس کو آپ ڈراما کہہ سکتے ہیں جو عمران صاحب کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور اس کی بڑا بھرپور موقف آپ نے دیا بڑا بھرپور موقف